موسیقی 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 ملکی سر مادلہ کے زخائر 38 کروڑ 90 لاکھ جولر کمی کے ساتھ سات ارب 61 کروڑ 99 لاکھ کی سطح پر پہنچ گئے کمرشل بینکوں کے زخائر میں 26 لاکھ جولر کا ہو گیا اضافہ روان سال سوپہ سن میں آل اینڈ گیس کی تلاش کا دوسرا منصوبہ کامیابی سے ہم کنار نئی دریافت سے یومیاں 520 بیرل کھام تیل کا ہوگا اضافہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر گرنے کے باوجود سونے کے نئے قیمت 84 ہزار چار سر روپے کی نئی بلند تری سطح پر پہنچ گئے یہ تو ہمیں شامل کی وہ ٹاپ سٹوریز ہن پہ آج کی پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے تفسرہ کریں گے سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے خبر شامل کریں گے سٹاک مارکیٹ کو آرچہ کاروباری آخری روز دو ہے وہ شدید منفی زون میں دیکھا ہے 42 ہزار کی جو یہ جو سطح تھی اور یہ جو بینچ مارک تھا پی ایس ایک انڈیکس کا وہ بھی اب نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ نیچے گف جائے بلکہ آج ہم نے دیکھا سٹاک مارکیٹ میں تقریبا 349.5 سٹار پوائنٹس منفی رہی ہے سٹاک مارکیٹ تقریبا 32106.83 کا جو پی ایس ایکس وینچ مارک ہے وہ یہاں پہ کلوز ہوا اور اگر ہم بات کریں ہائی انڈیکس کی تو 3244.4 سفر کا اس کا انڈیکس ہائے رہا اس کا انڈیکس لو رہا 32104.87 اس کا انڈیکس لو رہا تقریبا بات کریں 371.53 ہائے اور لو انڈیکس کے بیچ میں ڈیفرنس رہا تقریبا 244 کمپنیز کے بیچ میں ٹریڈ ہوا 40 کمپنے ایڈوانٹ میں رہی ایک سو چانوے کمپنے دیکھلانٹ میں رہی اور دس ایسی کمپنیز ہیں جن میں ہم نے کوئی بھی تبدیلی نہیں دیکھی سٹاک مارکیٹ میں سب سے پہلے شامل کریں خبار دیکھلانٹ کمپنیز کے حوالے سے اس کے علاوہ ایڈوانٹ کمپنیز کے حوالے سے بات کریں کمیشل بینکس لیزنگ کمپنیز لیزنگ کمپنیز لیزنگ کمپنیز لیزنگ کمپنیز لیزنگ کمپنیز ٹیکسٹا سپننگ ان دمام کی دمام کمپنیز کو سٹاک مارکیٹ میں آج ایڈوانٹ میں دیکھا گیا ہے تقریبا 32106.83 کا بینچ مارک پی ایس ایک انڈیکس کا اس 32000 کی صدہ پر پہنچ چکا ہے اور اب 32000 دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے جاتا جا رہا ہے اگر اگلے ہفتے یہ بینچ مارک نہ سنبھالا کسی طریقے سے حکومت کی کوئی ایسی پالیسی یا سٹاک مارکیٹ کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اگر ان کا رجحان دوبارہ نہ ڈیویلپ ہوا تو یعنی کہ 32000 کی بینچ مارک کی سطح ہے یہ بھی نیچے گر جائے گی اور یہ بہت تشویشنا کہ کسی بھی ملک کی معاشر صورتحال کو دیکھنا ہے ایکانومی کی صورتحال کو دیکھنا ہے تو اس کی سٹاک مارکیٹ کو آپ نے دیکھ لیں اس کی ایک اکاسی جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ بھی کرتے ہیں اسے والے سے آج کی پروگرام میں بات کریں گے اور تو سیکٹر سے کس طرح سے بدھالی کا شکار ہے اس میں جو نوکریوں کے چانسز تھے جو ملازمتوں کے چانسز تھے وہ بھی کافی حد تک کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ آتے ہیں اس پر ہم تفصیلی اجازتہ لیں گے تفسرہ کریں گے ہمارے سے اس سے سٹوڈیوز میں موجود ہیں عبدالجلیل صاحب معاشد تجزیہ کار معاشد کی بہت سارے داروں میں کام کر چکے ہیں السلام علیکم جلیل صاحب ابھی یہ جو صورتحال سب سے پہلے اس بات کریں سندھ کی صورتحال تیل اور گیس کی زخائر جس کی بات چیت کی جا رہی تھی وہ دریافت ہو گئے ہیں تقریباً یہ پانچ سو بیس بیرل تک حاصل کیے جا سکیں گے حاصل ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں عالمی سطح پر جب بھی تیل کی قیمت میں کمی آتی ہے ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا امپیکٹ اچھے اثرات جو ہے وہ ہمارے کس کی سیکٹرز میں پڑھیں گے اور سندھ حکومت کس کے بعد کیا رد عمل ہوگا دیکھیں پہلی تو چیز ہے کہ یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے اور سندھ کے لیے بھی ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے فارون ایکسٹینج کا جو میجر پورچن ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے آئل ایکسپورٹ اور انیل جی کے ایکسپورٹ ٹھیک ہے کہ نہیں آپ صورت آل یہ ہے کہ ایٹلیس فائیو ہندرڈ اینڈ ٹوانٹی بلین مور دن فائیو ہندرڈ بلین جس طرح آپ بتا رہے ہیں بیرل جو ڈسکبر ہوئے ہیں اس سے ایک تو یہ ہے کہ دونوں فیڈل گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے فارون ایکسٹینج کے اوپر جو ایک بہت بڑا ہو جائے کسی حد تک ہم ہو جائے گا دوسرا پروونس کے لئے فائدہ کی چیزیں ہیں کہ پروونس کو پاکستان شہر بنتا ہے ٹھیک ہے اور تیسری چیز ہے کہ یہ گیس یا بجلی جو آئل ہے اس کو ہم آرریڈی جو سندھ گورنمنٹ کے اندر بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے کراچی کے اندر جو گیسکو کی پیدا بجلی پیدا کرتی ہے وہ ساتھ زیادہ تار وہ گیس کنزوم کرتے ہیں یا پیٹرول کرتے ہیں چنانچہ یہ ہم اس کی یہ جو ہماری دریافت ہے اس سے انشاءاللہ جو ہے وہ سپلائی گیس کی مزید ہو سکے گی اور جو پروڈیکشن آف الیکٹرسٹی ہے وہ بھی بھڑ جائے گی کسی حد تک جو انرجی کرائیسز ہے وہ ایک چیز اور اس کے اوپر ہمیں اور بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جہاں پہ یہ آئل اور گیس بلاک دسکور ہوئا ہے اس کے قریبی کیونکہ یہ ایک پکیدہ ایک فطرتی عمل ہے اور یہ ایک جیالوجی کا ایک قائد کا ایک طرقہ کار ہے کہ وہ جو سٹیمز ہیں وہ پوری کے پوری ایک رنگ کی شکل میں وہ فلو کرتی ہیں چنانچہ اردگرد کے علاقوں میں بھی امید کی جاتی ہے کہ وہاں پہ آئل اور گیس کے مزید چشمائی تریافت کیا جا سکتے ہیں ایک چیز یہ ہوئی اور اس سے پاکستان کو رلیف میں لے گا دوسری چیز جو ابھی آپ بتا رہے تھے پاکستان کی آٹو انڈسٹری پہ آئیں گے لیکن ابھی آپ نے کہا معاشی صورتحال بہتر ہوگی لیکن عالمی بینک کی جانب سے کہنا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت بتر ہے وہ بہت بدحال ہے ابھی ریسنٹ لیک ریپورٹ آئی ہے تو اس ریپورٹ کے بعد کیا کہیں گے کہ اگر عالمی جو طاقتیں ہیں اگر بات کریں ورلڈ بینک ہے اگر وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی جو ہماری یا ایک بڑی خوشی کہیں یا جو کوشش ہے وہ کس حد تک فائدہ ہوگی کہ آلرڈی ہم سیکٹرز دیکھ رہے ہیں اس ٹراغ مارکٹ کو دیکھیں وہ کس بدحالی کا شکار ہے تو ایسے میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جو عالمی بینک کی ریپورٹ ہے وہ کسی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کن کریٹیریا کے اوپر مگنی ہے پہلا تو وہ کریٹیریا یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کا کتنا شیر ہے انٹرنیشن مارکٹ میں وہ بہت کم ہے ایک تو وہ کریٹیریا ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہے آپ جانتے ہیں ایکسپورٹ کم ہونے کی بہت سو وجوہ آتے ہیں ایک سب سے پڑی چیز ہے ہے ہائی کیوالیٹی نہیں ہے دوسری چیز ہے کہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے ہمارے پروڈکت وہ کمپیٹیٹیو اسی نئے کے کارسٹ پرڈکشن بہت سیادا ہے الیکٹرسٹی کی قیمت پڑھ رہی ہے انرجی کی قیمت ہے ٹرانسپورٹیشن کا ہوتا ہے راو مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں جو روپی ہے جو وہ کافی آتک دیویو ہو چکا ہے اور دیویویشن کی وجہ سے ہمیں ڈالر زیادہ چاہیے چنانچہ یہ ایک کمبائن فیکٹر ہے انہوں نے پہلے تو یہ رکھا ہے کہ پاکستان کا جو عالمی مارکٹ کے اندر انٹرنیشن گلوبل مارکٹ ہے اس کے اندر ایک جو پاکستان کے پروڈکٹ کی ایکسیسیبیلٹی ہے وہ کم ہے اور یہ پاکستان کو پڑھانی چاہیے یہ ایکسپورٹ کروڈ ہونی چاہیے دوسری چیز انٹرنیشن ہی انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ریسیشن کی صورتحال ہے ورسز انویسمنٹ نہیں ہو رہی دیکھیں کہ انویسمنٹ نہ ہونے دو تین وجود چار وجودات یہ گورنمنٹ کو تو جو دینا پڑھے گا مثلا انویسمنٹ پہلی تو اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ جس طرح میں نے یہ بتایا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ابھی تو عمران خان صاحب جب گئے دورہ کیا تو بیرونی سرمایہکاروں کے والے سے بھی انہیں بات کی گئی ہے کہ بیرونی سرمایہکاری جو ہے وہ جتنے بھی سرمایہکار ہیں انویسٹرز ہیں وہ جو ہے پاکستان میں آئے تو اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو یہ کاویس اس کے بعد ابھی آپ نے خود سوال لے کافی حد تک یہ بہت ہی تسلیح بخش ہے اس کے جو نتائج ہیں اور یہ کافی حد تک پاکستان کو پاکستان کے بہت سارے معاشی اور سیاسی پرابلم حل کرنے میں مدد کرے گا ایک تو یہ ہے کہ ایک جو بلوکیٹ کی صورتحال تھی ایک بائکارٹ کی صورتحال تھی انٹرنیشنل بائکارٹ میں پاکستان کے جو ویسٹرن کنٹریز میں تھی وہ اس کے اوپرے کابو پاہ لیں گے جو پاکستان کو امید یہ ہے کہ جو اس طرح کے پرنیشنل نے کہا کہ ہمیں ویسٹ سے ڈیز نہیں چاہیے ہمیں ایکسیسیبیلٹی چاہیے ایکسیبیلٹی چاہیے ہمیں ایکسیبیلٹی یہ ہے آپ کی مارکٹس کے اندر تو اس سلسلے میں میرا حال ہے جو اندرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے ہمیں ایکسیبیلٹی بڑھ جائے گے اور سب سے زیادہ جو ہمیں ایکسیبیلٹی چاہیے وہ فاردی ایچپورٹ آف اوور ٹیل ٹیکسٹائل میں پاکستان کا جو پاکستان کا پروڈکٹ ہے وہ بڑا ہائی کوالیٹی ہے اور انٹرنیشنل کوالیٹی اور اس کی جو ویرائیٹی بھی بہت زیادہ ہے اور پاکستان کی جو اگر آپ ایکنومک ہیسٹری دیکھیں تو پاکستان کی ایکنومک ہیسٹری میں ٹیکسٹائل نے بہت اہم رول ادا کیا پاکستان کی ایکانومی کو دولپ کرنے میں دوسری چیز جو ہے وہ فروٹ ویجی ٹیبل ان اسٹرہ تیسری چیز جو اہام ہے پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے آئی ٹی کے شعبے جو ہے سوفیئر ڈیولپنٹ ہارٹ ویئر ڈیولپنٹ اٹلیس سوفیئر ڈیولپنٹ ٹیک اس پہ گرے دوسری چانب اگر ہم یہ خبر شامل کریں کہ کس طرح سے مارشی صورتحال بہتر نہیں ہے اگر ہم بات کریں فوریکس ریزر کی بات کریں اس طرح وہ گر رہے ہیں اب عمران خان صاحب یہ سٹانس تو بھی بات کہہ رہے تھے کہ جو لوگوں کو پچھلے حکومتوں پر اعتماد نہیں تھا اس طرح سے ٹیکس نہیں دیتے تھے اب کیا صورتحال ہے اب کیا لوگوں کو اعتماد ہے اور وہ اعتماد ہے تو پھر ٹیکس لینے کے لیے پھر ایمنیسٹری سکیم اور جو اگٹھا کرنے کے لیے اس طرح کی طریقے کار کرنے پڑے اسی حوالے سے بات کریں گے اور ایک ریپورٹ شامل کرتے ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق تقریباً ایک سال کے حکومت کی معاشی کار کردگی مایوس کن رہی ہے اگرچہ وزیراعاصم عمران خان نے کہا تھا کہ پچھلی حکومت پر عوام کو اعتماد نہیں تھا اس نے وہ ٹیکس نہیں دیتے تھے لیکن گزشتہ گیارہ ماہ میں ٹیکسوں کی وصولی میں اضافہ کشورہ گزشتہ سال کی اسی مدد کی مقابلے میں کم تر رہی یہی نہیں بلکہ ٹیکسوں کی وصولی کے حدث سے بھی دو سو تین تیس ارب روپے کم رہی معاشی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ براہ راز بینونی سرمایہ کاری میں بائیس اشارے چھ فیصد اور مجموعی سرمایہ کاری میں بہتر فیصد کمی ہوئی جولائی سے جنوری دوہزار انیس تک ملک کے مجموعی کرزوں میں تین ہزار تین سو چھالیس ارب روپے کا تاریخی اضافہ ہوا گزشتہ آٹھ مامے تجارتی خسارے میں گیارہ فیصد اور جاری حسابات کے خسارے میں بائیس فیصد کمی ہوئی جبکہ برینونی ترسلات میں تقریباً بارہ فیصد کا اضافہ ہوا ترسلات کو سرمایہ کاری کی بجائے تجارتی خسارے کی مالکاری کے لیے استعمال کرنا آگ سے کھلنے کے مترادف ہے یہ تو ہم نے جو خبر شامل کی امران خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ عوام کو شاید اعتماد نہیں تھا پچھلے لیڈرز پہ اس وقت سے ٹیکس اگڑھا نہیں ہوتا تھا لیکن ہم نے یہ دیکھا بنیزبت پچھلے سال کے اس سال جو ہے وہ کم ٹیکس اگڑھا ہوا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے پور ایکس ریزارف کو کنٹرول امران خان صاحب کی حکومت نہیں کر پا رہی کیا وجہات ہیں آخر جون کا یہ دعویٰ تھا یہ بات تھی اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو سکیلز ہیں بنیزبت پچھلے سال کے اب وہ کم ہیں زیادہ زیادہ کم ہیں اب تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اچھی پالیسز دیکھے آئیں گے تو ایسا کیا ہے کہ سٹیل ہماری پشتے گزرستہ سال کی ہماری سٹراغ مارکیٹ دیکھیں تو وہ بہتر تھی جلیل صاحب اس پر آپ آؤں گی میں سٹراغ مارکیٹ اب اٹھا کے دیکھ لیں اب اس کا انڈیکس نیچے جا رہا ہے تجارتی خسارہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے ہمارے ٹیکس جو اگٹھے ہونے تھے ان کا حدف یعنی کہ ٹیکس کا جو حدف تھا وہ حدف سے کم اگٹھے ہو رہے ہیں پھر یہ کیا صورتحال ہے یعنی کہ عمران خان صاحب بھی وہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پائے نہیں دیکھیں یہ ٹرسٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک اس کا بھی رول ہے کیونکہ جو ٹیکس پالیسی ہے اس میں ہمارا جو ٹریڈرز ہیں اور منفیکچررز ہیں سپیشلی اگر آپ دیکھیں منفیکچرر میں خاص کر یہ آٹو سیکٹر شامل ہے دوسرا بھی انڈسٹریل ہیوی انڈسٹریل سیکٹر ہیوی انڈسٹریل سیکٹر شامل ہے اس سلسلے میں ان کے اپنے تافذات ہیں اس بجٹ کے اوپر اور یہ جو دونوں گورنمنٹ کا اور سٹیک ہولڈر جو ہے یہ ہمارے انڈسٹریلے اور بزنس کلاس ہے اس کے درمیان جو اس وقت خلید ہے وہ ٹیکس پالیسی کے اوپر ہے ایک تو ریٹ کے اوپر ہے دوسرا وہ چارجنگ مشینری کے اوپر ہے چارجنگ مشینری کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ نے مثلا سیل ٹیکس لگایا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو جو ہے زیرو ریٹنگ ہے لیکن آپ سیل ٹیکس دیں گے تو آپ کو ریفانڈ کر دیں گے جہاں اپلائی کرے گا زیرو ریٹنگ اب صورتحال ہی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ریفانڈ کا میکنیزم آپ کا اتنا مشکل ہے کہ تین تین چار چار ساٹھ کے بعد بھی ریفانڈ نہیں ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کی جو مشینری ہے ایٹسیل اور جو اس کے پروسیجر ہیں وہ فرینڈلی نہیں ہیں وہ جو ہیں پروسیجر وہ ڈیفیکلٹ ہیں کمر سم ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو حق بنتا ہے ریفانڈ کی سنو ہمیں بھی نہیں ملتا چنانچہ ایک کہنے کی بات یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک گورنمنٹ نے کچھ سٹپ اٹھانے جو نہیں اٹھائے اگر وہ اٹھائے تو مجھے امید ہے کہ یہ جو گلف پیدا ہوا ہے بیٹوین بزنس کلاس انڈسٹیل اور گورنمنٹ وہ اس سے دور ہو سکتا ہے سرمایہ کارے میں جلیل صاحب 22 فیصد 22 فیصد 6 فیصد کمی ہے مجبور طور پر سرمایہ کارے میں 72 فیصد کمی آئی ہے تو سرمایہ کارے کی جس کے بات کر رہے تھے امران صاحب وہ تو پھر سرمایہ کارے میں کمی آ رہی ہے ایسے میں یہاں میں بھی انویسٹرز ہیں وہ باہر شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو پھر انڈسٹریز کیسے لگیں گی روزگار کیسے بنے گا پھر آخر کار پھر وہ ایڈ والی بات آ جائے گی اور امداد نہیں ہم پھر رہیں گے دیکھیں اب صورت یہاں یہ ہے کہ آپ جو انڈسٹری لگائیں گے اور جو وہ ان کا پروڈیکٹ ہوگا انڈسٹری کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ پالیسی سے آپ کی جو ٹریڈ پالیسی ہے اس میں بہت زیادہ ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کرتی ایک تو سمگلنگ بہت زیادہ ہے مثلا ایک چیز آپ بنا رہے ہیں چاہے یہ ربڑ کا ٹائر ہے چاہے کپڑا ہے چاہے مشینری ہے دوسری طرف سے سمگلنگ اتنی ہو رہی ہے سمگلنگ پہ بھی شبیر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ہم کڑی سے کڑی کروائی کریں گے تین سے طرف سے ہے کہ ایمپورٹ میں ہے مثلا اگرکلٹر گوٹس کی بھی ہے ایمپورٹ ہے اب آپ کی جو ایک لانگ لسٹ ہے ایمپورٹڈ آئیٹم کی اب صورت حال ہے کہ جو ایمپورٹڈ آئٹم ہے وہ بہت مرتبہ فرمتوری میں اکثر دکھا گیا ہے بہت مرتبہ فرمتوری میں بہتر ہے اور ان کی پرائیس ہے وہ بہت ریزنیبی ہے کاشا پروڈکشن جو پاسستانی پروڈکٹ کے وہ وہ ہے وہ ہے ہے وہ ہے 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 اور ان کی پرائیس یہ بھی ایک دیکھیں ٹریڈ پالیسی کو بھی کے اندر جو میریج کرنا ہے بیلنس کرنا ہے جو جنلی صاحب یہاں پہ جو بیرونی سرمایہ کار کی بات کی ایسا کیا امران خان صاحب کرے کہ فوراں انویسٹرز ہیں بیرونی سرمایہ کاری آئے اور پھر اگر آتی ہے تو یہاں پہ ہم کن کن سیکٹرز پہ کر سکتے ہیں انڈسٹریز بنائے ایسے کیا کریں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے پی آئی اسٹری مل سمارے اپنی دارے ہیں جو کہ خسارے کا شکار ہیں تو ایسے میں پھر کیسے سرمایہ کاری آئے گی دیکھیں پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ ہمارا انفرسٹرکچر جو ہے ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو آپ کو وکلی جس جو آپ کو ریزرٹ دے سکتی ہے مثلا اگریکلچر پروڈیوز ہے جپین کے اندر دنیا کے اندر یہ چائنہ کے اندر فوڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے فروٹ پاکستان کا وہ بہت تو پاکستانی فروڈ جو ہے بڑا ایکسپشنال کوالٹی ہے انفرسنیٹلی وہ ایکسپٹیبل ایسے ریفنی ہے کہ اس کی کوالٹی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور دوسرا چیز ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کارس بہت ہیوی ہے اور وے روزنگ فیسلٹی نہیں ہے تیرے سب اب بڑی رانے والی ہے ہم بات کر رہے تھے پہلے ہم نے جب لائیس ٹاک کے پہ ہم نے پروپر پروگرام کیا تو تب بھی ہم نے بات مویشی بانی پہ پاکستان فوکس کر سکتا ہے اس کو سعودیہ میں یا دیگر ممالک میں مسلم ممالک میں زیادہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے اس کے دلیے ہماری حکومت نے کیا کچھ کیا جو ہے ولی اہد کا دورہ بھی ہوا تھا پاکستان میں ہمیں بات کر رہے تھے کہ اس میں بھی بات رکھی جائے ٹریٹ کو ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے یہ بھی ایک بڑا اچھا ہے ہماری مویشی بانی کیا کہیں گے دیکھیں ایکزیٹ کیونکہ جس طرح سے ملیشا کو کرائسس سے گزرا اس میں ہم ایسے صورتیال میں ہم جو ہے وہ مویشی بانی اپنے لائر سوکو بڑھا سکتے ہیں دیری پروڈکٹ اور پولوٹری پروڈکٹ اس کی بہت ہی دنیا میں بہت زیادہ مانگ ہے اب میڈلیز سارا گل سٹیٹ سارے کے ساری آسٹیڈیا نیوزلین ویسٹن یورپ سے ایمپورٹ کرتی ہے پاکستان کے لیے ایک مارکٹ ہے جس میں پاکستان داخل ہو سکتا ہے ایک نمبر دو پاکستان کو جو کوشش کرنی چاہیے جو ابھی عمران خان سامنے اس کے اوپر سٹیپ لائے وہ ہے صاف ویر میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید پاکستان کی ایک کمپنی ہے جس کے دو سو اپلائی ہیں صاف ویر کی ہے وہ آئی بی ایم کی ایک پارٹنر ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر اور تقریباً 1.5 بلین ڈالر کے ایکسپورٹ کرتی ہے اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر ایک پوٹنشل مضبوط ہے موجود ہے جس کو ڈالپ کیا ہے پوٹنشل ہے بہت سر سیٹیوز میں اور تیسرا آپ نے یہ دیکھا جس کو ہم نے توجہ دی دی وہ ہے ٹوریزم اس وقت دیکھو امریکہ کے اندر بھی حالات اس طور پاکستان کے اندر امن کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ انڈیا نے جو اپنا توفان اٹھا ہے وہ اٹھا ہے انٹرونشن سے دہشتگردی سے اس کی اوپر بھی کافی حد تک کبھو پایا جا سکا ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ اپنی ٹوریزم کو ایکسپورٹ کریں ٹوریزم میں آپ کے پاس نورڈن ایریا ہے جس کا بدل نہیں ہے دنیا میں انتائی خوبصور ہے ایک ٹوریسپارٹ وہاں پہ آپ کو ہوتل انڈفٹی کا جال مچھانا ہے دوسرا یہ ہے کہ اسٹاریکل سٹی پشاور ہے لاہور ہے ان کے جو اسٹاریکل فیچر ہے ٹھیک جلی صاحب ابھی آپ نے سیاحت کی بات کی گئی انڈسٹریز کے ہم نے بات کی کیسے بہرونی سرمایہ کاری کی پاکستان میں جو اگزسٹنگ سیکٹرز ہیں انڈسٹریز ہیں وہ کس طرح سے پریشانی کا شکار ہے اگر ہم سب سے پہلے اگر ایک سیکٹر کی طرف نظر ڈالیں آٹو سیکٹرز اسے والے سے رپورٹ شامل کرتے ہیں کہ آٹو سیکٹر کس طریقے سے وہ پریشانی کا شکار ہے آٹو سیکٹرز میں دس سے پندرہ فیصد ملازمتیں کم ہونے کی جو ہے وہ چانسز ہیں آخر ایسا کیوں ہے ایک دسٹنگ جو سیکٹرز ہیں ان کو بلکہ فروغ میں نہ چاہیے تاکہ ان سیکٹرز میں جوب کی کریشن زیادہ ہو بلکہ ان میں بھی وہ کٹ ڈاون کر رہے ہیں ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں اور ملازمتوں میں تقریباً کمی آ رہی ہے دس سے پندرہ فیصد اسے والے سے آٹو سیکٹرز کے والے سے ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں آٹو انڈسٹری کی سیلز میں نمائے کمی ہونے کی وجہ سے سوئے میں آئندہ چوند ماہ کے دوران دس سے پندرہ فیصد تک ملازمتیں ختم ہونے کا خدشہ ہے مدیستہ مالی سال کے دوران گاڑی کی فروغ میں سانت فیصد کمی آئی تھی جس کے حوالے سے ماہرین کا ماننا ہے کہ روان مالی سال مارکٹ میں بیس مزید پندرہ سے بیس فیصد کمی ہوگی سرمایہ کاروں کا ایک کہنا ہے کہ سیلز میں کمی کا مطلب گاڑی سازوں کے منافع میں کمی ہے جس سے براہرہ سیکس کی مد میں حکومتی آمدن بھی کم ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ آٹو موٹر انڈسٹری کی سوسرف تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک حکومت چیکسز میں کمی نہ ہو جائے اور کیونکہ اس کی وجہ سے کمپنیوں کو گاڑی کی قیمتیں کم کرنے میں مدد ملے گی دوسر جانب آٹو پارٹ سیس پلائز کا ایک کہنا ہے کہ درامت چودہ گاڑیوں کی استعمال پر بابندی کی وجہ سے مقامی سنتیں اپنی منافع میں زبردست اضافے کے لیے پر امید ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آٹو انڈسٹری حساس قیمت انڈسٹری ہے جہاں قیمتوں کا بڑھنا یا کم ہونا گاڑیوں کے فروغد بڑھنے یا کم ہونے پر اثر انداز ہوتا ہے یہ جانے خبر شامل کی آٹو انڈسٹریز کے حوالے سے دس سے پندرہ فیصد ملازمتیں کم ہونے کے چانسزیں جلیل صاحب آپ دیکھیں ہیں سیلز کم ہو رہی ہے سیل کم ہونے کی وجہ سے جو ٹیکس کی مد میں جو آمدن آنے تھی حکومت کی وہ اس میں کمی آئے گی تو پھر ٹیکسوں کو آلیڈی اتنا زیادہ حدف ہے اس میں اگر یہ ان سیکٹرز میں سیلز نہیں ہوگی تو پھر سیلز کے بعد ٹیکس گھٹھا نہیں ہوگا تو پھر آخر کا جو ٹیکس کا جو حدف ہے اور اس آٹو انڈسٹری میں بھی آخر کا کتنا پھر یہ ڈاؤن جائے گا اور اس کو سہارا دینے کے لئے حکومت آخر کر کیا ایسا کر سکتی ہے دیکھیں اس میں اس سنسل میں میں یہ کہوں گا کہ آٹو انڈسٹری جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ کافی فالٹی ہے پہلی تو چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو مقاصد ہیں ٹیکس انکریز کے اور جاب انکریز کے اور پلس جس کا جو کہ ڈپنڈنٹ ہے ایسا میز کی ہوگا اور ان کو ایکسپینڈ کم یہ اوبجیکٹف گورنمنٹ کے اچیب نہیں ہو سکیں گے اس میں گورنمنٹ کی ان کے جو آٹو انڈسٹری کے اونر ہیں جو انڈسٹری لسٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے جی کہ گورنمنٹ کے ایک جو ٹیکسشن پالیسی ہے اس میں ہیوی ایم بیلنس ہے بہت زیادہ تیکس بارڈم کریٹ کیا گیا ہے جو کہ ریشنل نہیں ہے ہماری ہماری جو جو ایکنومک ایکٹیوٹی ہے پروڈکشن ایکٹیوٹی کے ساتھ ہم افورڈ نہیں کر سکتے چنانچہ انہیں اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی اٹھائے اب صورت حالی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہے گورنمنٹ کی جو آٹو پالیسی ہے یہ فالٹی ہے اور فالٹی اس وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ کی جو تیکنالوجی منیجمنٹ کی پالیسی ہے وہ کو سامنے نہیں آئی اب آٹو انڈسٹری جو ہے یہ ایک فیوچر کی انڈسٹری ہے اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اوبامہ آیا تو اوبامہ کے واقع اوبامہ سے پہلے امریکہ کی آٹو انڈسٹری تقریباً بینکرپٹ ہوگی اور ان کی جو ڈیٹرائیٹ جو مین ایریا ہے اور میشیگان یہ دو جو ایریا ہیں وہ ہیوی انڈسٹری اور خاص کا آٹو انڈسٹری کے لئے ریزارف ہے اور وہاں پہ یہ کرائیسلرز اور شیورلیٹ اور یہ ساری انڈسٹری یہیں سے ڈیولپ ہوتے ہیں وہ ٹاؤن جو ہے بلکل سارے سارے ویران ہوگے انڈسٹری بند ہوگی جابلس نیس کریئٹ ہوگی لوگوں نے اب صورت ایال ہے جب اوبامہ آیا تو اس نے کہا یہ امریکن اکانومی کا مین سٹے تھا چنانچہ اس نے جنائٹل سٹیٹ آف امریکہ جو کیپٹلس اکانومی کو فالو کرتا ہے جہاں سٹیٹ جو ہے وہ سپانسر نہیں کرتی اس نے اس پالیسی سے ڈپارچر کیا سٹیٹ نے 700 بلین ڈالر جو ہے وہ انویس کیے آرٹو انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے اور اب آرٹو انڈسٹری ان کی واپس اپنے جو ہے وہ پڑکشن میں آگیا چنانچہ ہمیں اس سے سبق آسل کرنا چاہیے آرٹو انڈسٹری جو ہے وہ مین سٹے ہے پاکستان کی ایکانومی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کی اسی آرٹو انڈسٹری کے ساتھ لنک ہے جلی صاحب آرٹو انڈسٹری آپ نے کا لنک ہے تو آرٹو انڈسٹری جو ہے وہ بینک کے ساتھ بھی لنک ہے لوگ جو ہے وہ لون پہ کار لونز اٹھاتے ہیں اور بینک سے جو ہے گاڑیاں نکالتے ہیں پھر بینک جو ہے آگے لنکت ہوتا ہے تو ابھی دیکھیں مقامی جو سنتوں کے آرٹو پارٹس ہیں وہ مہنگے ہوگئے دوسری جانب کیش فلو میں ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کمی آئے گی اس سرکتہ آج میں دیکھیں وہ پورا سپلائی چین کا دیکھیں وہ پورا اکونامک سائیکل سپلائی چین کا وہ بینک بھی لنک ہے آرٹو سپلائیز جو پارٹس ہیں وہ بھی لینک ہیں دیکھیں وہ سب افیکٹ ہوں گے وہ افیکٹ ہوں گے مارکت افیکٹ ہوگی ڈیفارٹ بات جائیں گے بینک کے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جوبلس نس پیدا ہو جائے گی پھر ریٹے پہ اور جو دوسرے ان کے پرنسپلز ہیں جو کہ بیچ رہے ہیں یہ گاڑیاں مختلف شہروں کے اندر ان کا بزنس اپ ہو جائے گا یہ ایک پورا چین ہے چنانچہ ایک گورمنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اگری کلچر کی میکنائز انڈسٹری ہے اس کو آرٹو انڈسٹری کو اس کے ساتھ لنک کیا جا سکتا تھا چنانچہ آپ کو آپ کی جو آرٹو انڈسٹری کی پالیسی ہے یہ مزید ایکسپینڈ ہو جاتی اس کا لیکن اس سلسلے میں ہم غلطیاں کی گئے ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے دلیل صاحب اب بھی ہم دیکھیں تو انڈیا میں 6.7 کے ریشو سے آرٹو انڈسٹری کے سیکٹر اوپر جا رہا ہے ہمارا اسی ریشو سے نیچے جا رہا ہے مران خان صاحب نے جاپان کی انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی کیا ہے کہ پاکستان میں پلانٹس لگایا جائے لیکن باوجود اس کے اس طرح سے ملازمتیں نہیں بڑھ رہی اس طرح سے اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ 6.7 کے ریشو سے ہماری آرٹو انڈسٹری نیچے جا رہی ہے دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ انڈیا کے اندر ٹاٹا و برلا کے جو ٹرک ٹرکس ہیں لگج کیریر ہیں ان کے ہیوی لائٹ وہ دنیا ساری میں چل رہا ہے خاص کا رائے بھیٹنا میں اگر آپ جائیں کمبوڈیا جائیں بلکہ ایس فار ایس سموہ یہ ایفریقہ کے اندر تو جہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی آرٹو انڈسٹری نے دنیا میں ڈیولپنگ کنٹری کے اندر اپنی مارکٹ ایک بہت بڑی بنا دی ہے یہ ایک کمپوٹیشن ہے جس میں ہم بھی داخل ہو سکتے تھے پاکستان کی اس وقت جو آرٹو انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے اس کا ایک خاصا تجربہ ہے اور بڑا کامیابی سے انہوں نے یہ سفر طے کیا ہے اگر آپ دیکھیں ایٹیز کے بعد کامیابی سے سفر طے کیا ہے اور پاکستان کی آرٹو انڈسٹری تیک آف کرنے والی تھی لیکن انفرچنیٹلی اس پولیسی فلا کی وجہ سے یہ جو ہے مجھے نظر آرہا ہے کہ جو اس میں ایولوشن واقع ہو رہا ہے آرٹو انڈسٹری کی دولپمنٹ میں وہ ارتکا میں اس میں ڈیسرپشن آگئی ہے یہ گورمنٹ کو ایمبیلنس فوری طور پر دور کرنے چاہیے آرٹو انڈسٹری کا بیس ایک آرٹو انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ سپیشل پولیسی لائز ہے یہ سپیشل پولیسی لائز ہے یہ پولیسی کے فلاوز ہے یہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ گاڑیاں کار ہیں اس کے اندر آپ کی جو کمرشل ٹرانسپورٹ ہے اس کے اندر آپ کے ٹریکٹرز بھی آ جاتے ہیں جو میکنائز فارمی کے جو مشینریہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے چنانچہ کیا آپ کو لگتا ہے پولیسی کے فلاوز جس طرح سے جس طرح سے ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا اورٹو انڈسٹری کو اس طرح سے ٹیک اپ نہیں کر پائے یہی پہ بات کریں گے ایف ایٹی ایف کی معاملات کی جہاں پہ ایف ایٹی ایف کی جو خدشات تھے ایک تو تھا کہ منی لانٹرنگ کے تھے دہشت گردی کے تھے اسی خدشات کی ہم پیش نظر یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایف ایٹی ایف کی جو بہت سارے معاملات تو اس کے بعد اب یہاں پہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا موجودہ حالات میں دنیا میں سخت بینکنگ قوانین ایف ایٹی ایف کی دہشت گرد فانانس اور منی لانچ کی پاونڈیا او ای سی ڈی کے ایک سو چار ممالک سے بینک اکاؤنٹس کی معلومات شیئر کرنے کی سہولت پاکستان کے بینامی چعداد اور اکاؤنٹس کی قوانین اور دو ہزار ستہ پر فوری دو ہزار انیس سے عمل درامت وہ عوامل ہیں جن کے بعد اب لوگوں کے لیے اپنے اساسے اکاؤنٹس اور انکم چھپانا نہائید مشکل ہو جائے گا تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک معیشت میں بینامی اکاؤنٹس اور چعدادیں رکھنے کی گدشتہ ستر برسوں سے روایہ تک چلی آ رہی ہے حکومت ان احساسوں اور اکاؤنٹس کو باقاعدہ بنانے کے لیے آخری بار ایمنیسٹر سکیم کا اعلان کیا ایمنیسٹر سکیم کی کامیابی اور ناکامی کا انصار اس کی متر ختم ہونے کے بعد ایف بی آر کے ٹیکس قوانین پر عمل درامت پر ہوتا ہے ماضی میں ایمنیسٹر سکیم ختم ہونے کے بعد ٹیکس نادھندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے تھے لیکن اس بار ایف بی آر نے ایمنیسٹر سکیم کی متر ختم ہونے کے فوراں بعد سیاستدانوں کے بینامی احساس منجمت کرنا شروع کر دیا ہے عوامی عہدے رکھنے والے پچوان سیاستدانوں کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ تین سو بڑے بینامی اداروں کے خلاف کریک جاؤن کا اعلان بھی کیا گیا ہے ایف بی آر نے اس سال ریونی وصولی کا حدف پانچ دار پانسو پچوانس ارب روپے رکھا ہے جو ایک بہت بڑا حدف ہے جسے ٹیکس نادھندگان کو ٹیکس نیٹ میں لائے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا موجودہ ایمنیسٹر سکیم سے مستفید ہونے والوں میں سے ستر فیصد افراد کتالو کراچی اور لاہور سے تھا جبکہ گزشتہ ایمنیسٹر سکیم میں نوے فیصد افراد کتالو کراچی اور لاہور سے تھا جس میں سے ساٹھ فیصد کراچی اور تیس فیصد لاہور سے تھے جبکہ پاکستان کے باقی شہروں سے صرف دس فیصد افراد میں گزشتہ ایمنیسٹر سکیم میں حصہ لیا استحاس ایمنیسٹری سے فادہ اچھانے والوں میں کراچی صرف فیرس رہا اس سلسلے میں شیئرمین ایف بی آر شبر زیدین ایمنیسٹر سکیم کی کامیابی پر پان کر کے مبارک بات دیتے ہوئے فیڈریشن کی مکمل تعاون کا ایکینی بنایا یہ تو انہیں خبر شامل کی ایف ایج ایف کے معاملات اور اب اساسے چھپانا اور اکانشی جیتے چھپانا ہو جائے گا بہت مشکل اور جیسے کہ موجودہ جو پچھلی ایمنیسٹر سکیم رہی اس کے بعد ایمنیسٹر سکیم ختم ہونے کے بعد کوئی کاروائی نہیں کی گئی جو لوگ رہ گئے تھے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی اب جو پروپر کریک ڈاؤن پروپر کاروائی کی جائے گی اور ان کو نوٹسز بھی جاری کے جار رہے ہیں جلیل صاحب اب نوٹسز جاری کی جار رہے ہیں وہ پہلی ایمنیسٹر سکیم ہے جس ایمنیسٹر سکیم کے ختم ہونے کے بعد اب ان کے اوپر کاروائی کی جار رہی ہے نوٹسز جاری کی جار رہے ہیں اور اب اساسے چھپانا چھپانا بہت مشکل ہو جائے گا اس وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ ایک اچھا سٹرپ ہے ایک اچھا اگام ہے کیونکہ ایک طرف سے چیرمن شبرزادی صاحب یہ بھی کہتے کہ ٹیکس اچھا طریقے سے گھٹا کریں گے بڑا ایزی فرینڈلی بنائیں گے اس محول کو سارے صورتحال کو اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ بیرحال ہے کہ یہ درست ہے کیونکہ کافی جو بھی حکومت آئی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیشمار ایمنیسٹری سکیم گورنمنٹ نہیں شکی اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا لیکن انفارچنیٹلی ہوا یہ کہ لوگوں نے اس کے بعد اس ایمنیسٹری سکیم کے بعد جو ٹیکس پالیسی آئی اس کو برپور اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور ٹیکس ایویزن ہوئی پہ رہی انکم کے سورسز ایسیٹس کا ڈسکلوجر وہ جو اب ان کو ان کو چھپایا گیا اب سنت احال یہ ہے کہ جتنے میں اس میں یہ کہوں گا کہ جن کے بڑے احساس ہیں چھوٹے احساسوں والوں کے سورس پہ ہمیں ان کو ٹیکس کے ذریعے بک کرنا چاہیے جن کے پاس بڑے احساسیں ہیں جن میں سے موویبل ہے ایموویبل ہے ہیوی ہیں بلینز تک ہیں جنہوں نے چھپایا ہے میرا خیال ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن باکے لیے جائے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے احساسیں بنائی ٹیکس اویزن سے جنہیں کہ ٹیکس کو چھپا کے اپنی آمدن کو چھپا کے اس کو کنورٹ کیا ہے یا پھر منی لانڈرن کی کیا ہے تو یہ ایک جس سے یہ ہوگا کہ اٹلیس ٹیکس پالیسی کے اندر لوگوں کا ترس بھی بڑے گا جو آرہی ٹیکس دے رہے ہیں اگر یہ ایک فترت ہے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کا کانفیدنس بھی بڑے گا اور مزید جو ہے وہ ٹیکس پالیسی کے ساتھ جو آپ کو پڑھ جائیں گے چنانچہ یہ ایک this is a good beginning تیسری چیز جسرا آپ FATF کی بات کر رہے تھے تو وہ اور ورلڈ بینک کا IMF کا ان کا مطالبہ ہی اس سے ہم خیر نہیں سکتے ان کا مطالبہ ہی رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیکس اویزن کو کنٹرول کرنا میں ناکام رہا ہے کیونکہ یہ سیریسلی اس کی افرٹ یہاں پر پڑھ ٹیک ٹیکس جو ریونیو ہے لیکن یہاں پہ جو افرٹی ایف کی مین بات ہی دہشت گردی اس کے ساتھ اس کو سے ہٹ کے منہ ہی لانڈنگ تھی اور اس پہ چیرمن ایف بی آر شبیت صاحب بھی کہتے اس سے ہم نہیں ہٹ سکتے کچھ ایسے معاملات ہیں جن سے وہ نہیں ہٹ سکتے اب اس صورتحال میں دیکھیں گزشتہ جو حکومتے رہی ہیں یہ جو حکومتے رہی ہیں اب یہ یعنی کہ اس کے بعد اب کیا لگتا ہے فرینڈلی بنانا وہ جو ایک اگٹھا ٹارگٹ تھا وہ وہ پورا کر پائیں گے دیکھیں ایفیٹری ایس کا جہاں پہ یہ کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردی میں پیسہ استعمال ہو رہا ہے یہ میں اس سے اگری نہیں کرتا کیونکہ دہشت گردی میں جتنا پاکستان کے اندر پیسہ استعمال ہیں بار سے آرہے اور اس میں مثلا انڈیا جو ہے جتنی بلوچستان کے اندر انسر جنسی ہے انڈیا استعمال کر رہا ہے افغانستان کے اندر انسر جنسی ہے اور انڈیا جو ہے وہ باکستان کو بدنام کرنے کے لیے وہاں پہ کرتا ہے اب صورتحال آئے کسی آتک ویسٹرن کنٹریز اب جب طالبان کا رول تھا وہاں پہ ڈرکس کی کاشت کے اوپر پابندی تھی جب وہ چلے گئے تو آج کھلے آم انڈر امریکن انفلوئنس وہاں پہ دوس کے کلٹیویشن ہو رہی ہے اور ڈرک بک بھی رہی ہے اس کے اندر وہاں لوگ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شریک ہے انڈیا کی جو را ہے وہ بھی شریک ہے اور وہ را کا یہ ہے کہ وہ اپنا بہت سارا جو اپنے وہ اس کو اپنے ایکسپنس کو ایکسپنس میٹ کرنے کے لیے یہ جو نارکو ٹریڈ ہے اس کو ڈبلپ کر رہے ہیں اور دوس چنانچہ اس سلسلے میں یہ دیکھا جائے پاکستان جو ہے چونکہ وہ جو گرافکی کے لیے ایسی سٹیٹ ایسی جگہ لوکیشن ہے کہ جہاں ایک طرف سے افغانستان آتا ہے روٹ ہے اس کا ایسٹ کا چنانچہ پاکستان سلسل جو ہے پاکستان کو پاکستان جو ہے وہ اس کا شکار رہا ہے یہ دہشتگردی جو تررر فینانسنگ کا ہے from outside sources پاکستان کے اندر اس سے کچھ صورتحال ہے کہ جہاں جہاں تک یہ جو گورنمنٹ نے سٹیپ اٹھائے ہیں documentation of economy جی وہ تشکرہ پاکستان پہلے کہہ رہے تھے کہ دستاویزی برانا ہے ایکانومی کو دیکھیں اس سے جو underground economy network ہے کافی حد تک جو ہے وہ control بھی ہو گیا اس کے اوپر یہ crackdown ہو گیا ہے بہت بہت انہوں نے پہلے یہ بات کی سمگلنگ کی جس سے ہم نے پہلے بات کی تھی اس کے والے سے بھی crackdown کی بات کی گئی ہے انڈر انوائسنگ کے والے سے بات چیت کی ہے کہ جو غلط اداد و شمار بتاتے ہیں ان کے خوالے سے جو ہے وہ کاربائی ہوگی دوستانے میں اگر ہم بات کریں public sectors کی public finance management کی تو اس میں اس کی کیا صورتحال ہے اس میں کس طرح سے پیچھے ہم رہ گئے ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے بجٹ کی صاحب مزید گر گئی ہے public finance management system بھی بگڑ گیا ہے یہ جو جو سیکٹر ہے public financing management جس سسٹم ہے اس سسٹم کے جو ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی public sectors ہیں جتنے بھی اگر ہم فرنس کی بات اس میں جوب کریشن ملازمت ہیں اس کے علاوہ لیلو صاحب اس میں آپ کیا کریں گے کہ اگر ہم public sectors کی بات کریں خاصصی طور پر تو اس کی اگر development کی بات کریں تو اس میں کس حد تک کام ہو سکتا ہے آپ نے یہاں پہ ابھی بات کی ہے public financing public finance کا ایک بہت اہم رول ہے ملک کی investment بڑھانے میں اب سونت آل یہ ہے کہ تقیبن 50-60% جو پی ایس ڈی پی فنڈ تھا وہ گورنمنٹ نے ختم کیا یعنی کہ گورنمنٹ کے جو پراج آپ کو پتا ہے کہ جو major investor ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان جب گورنمنٹ آف پاکستان اپنے جو investment کے فنڈ کم کر دیتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو infrastructure ڈیویلپ ہو رہا ہے ملک کے اندر وہ اس کی ڈیویلپمنٹ اس کے اندر investment ہونا بند ہو جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ infrastructure کے ڈیویلپمنٹ میں جب investment شرک کرتی ہے تو اس کے ساتھ تقریبا 38 کے قریب جو انڈسٹری یا مختلف trade جو لنک دے وہ انکی جو activities وہ بھی halt ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں چنانچہ یہ government کا یہ اس وقت جو government اب بھی آپ دیکھ رہی ہے نا کہ investment کام ہوئی ہے اس میں government کی جو PSDP نے جو government کٹ کیا اور جو investment کام کی اس کا ایک indirect or direct impact بھی آیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ government کو اور اس کے بعد جو دوسرا ہیں وہ government کے خسارے کے ادارے ہیں یہ سبت پاکستان گورنمنٹ کے لیے لائیبیلٹی بن چکے اگرچہ یہ خبر اچھی ہے کہ کسی ہاتھ تک پی ای نے اب جو ہے اپنے لاؤسز کے اوپر overcome کیا ہے ابھی پرافٹ میں نہیں جا رہے لیکن اب دیکھیں وہ جو زندہ ہیں اتنے بڑے ادارے یہ government کی سبسیڈی کی اوپر ہے اور billions of rupees ہر سال دیے جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا failure ہے کہ بزنس کارپوریشن بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ کو کما کے دیں گورنمنٹ کو پیسے دیتی ہے کہ جرمانی میں جہاز گیا اور واپس نہیں آ سکا تو یہ تو حکومت کی ہماری جو یہ پبلک سیکٹر جو کار کر دی گی ہے پھر دیکھیں اس میں ہمارے بلکہ ابھی آپ جہاز کی بات کی جہاز تو وہ تھوڑا سیکھ بلکہ سیکھ بلین کا تقریبا سیکھ بلین کا پاکستان کی اوپر پڑی ہے ریکوڈک کی وجہ سے ریکوڈک کا مقدمہ ہم آرہے جو مقدمہ ریکوڈک کے مائنگ کا مقدمہ ہم اس وقت سوٹر لینڈ میں ہار گئے ٹھیک ہے کہ نہیں انٹرنیشنل کوٹ میں آرہے تو اس کی ریزلٹ کی وجہ سے ہوا ہے کہ چلی کی کمپنی تھی اس کو چھ جو کوٹ نے اعلان کیا ہے کہ چھ بلین کار جانا گورنمنٹ آپ پاکستان کے اوپر چھ بلین ڈالر کار پاکستان کے اوپر پاکستانی سپریم کورٹ چود ریف ترہار صاحب کی زمان اب یہ بھی دیکھنا صورتحال آپ کے بھی سامنے ہمارے بھی سامنے پھر اس میں پبلک جو ہمارے سیکٹر سے ادارے ہیں پی آئی ایس ٹین پھر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کی پاس آخر کیا کوئی سٹراتیجی ہے ابھی کوئی بات چی چل رہیے کوئی بات کریں گے آگے کوئی یہ شو یہ کرتا کہ پاکستان کے جو اپنے گورننس ٹرکچر ہے جو فنینشل گورننس ٹرکچر ہے یہ بہت فالٹی ہے ہمارے پروسیجر پرانے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکٹ انٹرنیشنل مارکٹ جو بیزنس بیس بیزنس پریکٹیٹرز ہیں اور جو بیزنس بیزنس بیزنیشنل بیزنیشنل مارکٹ کو گورنن کرتے ہیں انفارچونیٹلی ان کو ہم نے اپنے سسٹم کے اندر سپیس ہی نہیں دی اب تو یہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل لاؤ جو ہے اب ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے اور جو ڈومیسٹک کانسیچوشن لاؤ نائشنل ہے جب آپ ان کے ساتھ کانٹرسٹ کرتے ہیں تو گرنٹیر انٹرنیشن کو ہوتی ہے گرنٹیر بہت شکریہ جل سب آپ کے وقت آج پروگرام جسے ہم بات کرتے ہیں کاروباری ہفتے کا آخری روز جمعہ اور آج ہم بات کریں تو منفی زون میں 32000 کو جب تکریبا 349 اشاریہ 500 مارکیٹ کا جو انڈیکس ہے اتنے پوائنٹ سے کلوز ہوا تقریبا پی ایس اینڈیکس تقریبا 32,106 اشاریہ آر تیس پیس کے انڈیکس کلوز رہا اور تقریبا 240 کمپنی اس کی بیش میں ٹریڈ ہوا جس 40 کمپنی ریکلائن دس سی کمپنی سیکٹرز آٹو سیکٹرز اب اس میں ملازمت ہو مہی دس سے پدرہ فیصد یعنی کی کمی آئے گی اس کو ٹھیک کرنے کے لئے حکومت کیا کچھ کرے گی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام ہے تب تک اللہ آنے کے مان